آئیے آج آپ کو آراف میں لے چلتے ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہے یہاں آگر جو آباد ہو گیا پھر چشم پرنام نے کسی کو واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا عالمی رنگ و بو کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہاں آگر بسنے والے کسی شخص نے نقل مکانی کر کے یہ بتایا ہو کہ اس پر کیا گزرتی ہے اور وہ وہاں کس حال میں زندگی گزارتا ہے آرام و استراحت اور غم و علام اس ماحول سے ذرا دیر کے لئے الگ ہو کر دیکھئے کبرستان یہاں نئی پرانی کتبوں اور ٹائلوں سے مزین درخت کے پتوں میں سایا فگن سورج کی تپیش اور تمازت میں جلسی ہوئی شکستہ اور کھلی ہوئی کبریں ہیں ماحول میں اداسی گلی ہوئی ہے فضاء حاموش اور ساکت ہے ہر طرف سرناٹا ہے ہو کا ایک عالم ہے اس عالم میں آب و گل میں امیر غریب بادشاہ علام ظالم رحم دل بڑھے جوان اور بچے سب موجود ہیں مٹی کے ان دھیروں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا وجود دنیا کے لئے رحمت تھا اور ایسے بھی جن کا وجود دنیا کے لئے زحمت تھا اور ایسے بھی جن کے نام سے دنیا لرزہ برندام ہو جاتی تھی ایسے لوگ بھی مٹی کی آغوش میں سوئے ہوئے ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اپنی ذات ہوتا ہے یہاں دولت کے بچاری اور عصار پیشہ سب ہی آباد ہیں دیکھئے قبرستان کے ایک ویران گوشے میں نقش و نگار سے مزین یہ کتنی حبصورت قبر ہے آئیے اس قبر کے اندر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے دوزانوں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیجئے مو بند کر کے ناک کے دونوں سراہوں یعنی نتنوں سے گہرائی میں سانس لے کر سینے میں روک لیجئے جب تک آسانی کے ساتھ برداشت کر سکیں سانس کو سینے میں جمع رکھئے اور پھر مو کھول کر آہستہ آہستہ اور بہت آہستہ سانس باہر نکال دیں چند بار کے سمل سے دماغ کی وہ صلاحیت جو ٹائم سپیس کی حدوں میں قید نہیں ہے متحرک ہو جاتی ہے قانون یہ ہے کہ جب ہم اپنی اندر سانس لیتے ہیں تو ہم سعودی کیفیت میں سفر کرتے ہیں اور جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو نزولی کیفیات آب و گل کے تاثرات ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں بس ٹھیک ہے غیبینی کے صلاحیت حرکت میں آ گئی ہے یکسو ذہن کی پوری توجہ کے ساتھ روح کی آنکھ سے یہ دیکھئے کہ آپ قبر کے اندر موجود ہیں اوف خدایا کس قدر اندھیرا ہے سیاہ تاریک اور چمکدار یہ تاریکی بادلوں کی طرح متحرک ہے اب اس نے دائروں کی صورت احتیار کر لی ہے تاریکی میں یہ روشنی کی کرن کیسی تاریکی کی سیاہ چادر کو چاہ کرتی ہوئی آ رہی ہے اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا ہے منظر کس قدر حسین ہے ہر چہار سو مرکری مرکری روشنیاں چودھویں کے چاند کو شرما رہی ہیں اس طرف دیکھئے یہ دروازہ ہے چلیے اس دروازے سے اندر داہل ہوتے ہیں یہاں تو پورا شہر آباد ہے اس عظیم اور لاکھوں سال پرانے شہر میں فلک پوس عمارتیں چھوٹے بڑے مکانات پھونس سے بنی ہوئی جھومپڑیاں دکانیں بازار میدان ندی نالے بھی ہیں یہ شہر پتھر کے زمانے کے لوگوں کا مسکن ہے ترقی آفتہ دور کے لوگ بھی اس میں مقین ہیں چور بازاری بازار میں ایک صاحب دکان لگائے بیٹھے ہیں دکان ترہا ترہا کے ڈبوں اور شیشوں کے جار سے سجی ہوئی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان ڈبوں اور شیشوں کے جاروں میں سامان کچھ نہیں ہے کتنا اداس اور پریشان ہے یہ شخص پوچھا تمہارا کیا حال ہے کہا میں اس بات سے غمگین ہوں کہ مجھے بیٹھے ہوئے پانچ سو سال گزر گئے ہیں اس طویل عرصے میں میرے پاس ایک گہک بھی نہیں آیا میں دنیا میں ایک سرمایہ دار تھا منافع ہوری اور چور بازاری میرا کروبار تھا تین ہزار سال برابر کی دکان میں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا بڑھا آدمی ہے بال الجے ہوئے اور بلکل حشک چہرے پر وحشت ہے گبراہت کا عالم ہے سامنے کاغذ اور حساب کے ریجسٹر پڑے ہیں یہ ایک کشادہ اور قدر صاف دکان تھی یہ صاحب کاغذ پر رقموں کی میزان دے رہے ہیں رقموں کا جوڑ کرتے ہیں تو آداد بلند آواز سے گنتے ہیں کہتے ہیں دو اور تین سات سات اور دو دس دس اور پانچ بیس میزان کر کے دوبارہ ٹوٹل کرتے ہیں تاکہ اتمنان ہو جائے اب اس طرح میزان کرتے ہیں تین اور چار سات سات اور تین بارہ مطلب یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب میزان کی جانچ پڑتال کرتے ہیں میزان صحیح نہیں ہے تو وحشت زدہ ہو کر بال نوچتے ہیں خود کو کوستے ہیں بر بڑھاتے ہیں اور دیوار سے ٹکراتے ہیں اور پھر میزان دینے میں منہمک ہو جاتے ہیں بڑے میاں کے حدمت میں عرض کیا جناب یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کتنی مدت سے اس پریشانے میں گرفتار ہیں بڑے میاں نے غور سے دیکھا اور کہا میری حالت کیا ہے کچھ بتا نہیں سکتا چاہتا ہوں کہ رقموں کی میزان صحیح ہو جائے مگر تین ہزار سال ہو گئے ہیں کم بخت یہ میزان صحیح ہونے میں نہیں آتی میں زندگی میں لوگوں کے حسابات میں دانستہ حیر پھیر کرتا تھا بدماملگی میرا شعار تھا سو جس نے کی ذرا برابر بلائی وہ دیکھ لے گا اور جس نے کی ذرا برابر برائی وہ دیکھ لے گا القرآن اللہ کے ساتھ مکر علماء سے تعلق رکھنے والے ان صاحب سے ملئے داڑھی اتنی لمبی کہ جیسے جڑ بیر کی جاری اتنی بڑے کہ اس میں پیر چھپے ہوئے ہیں چلتے ہیں تو داڑھی اکٹھا کر کے اپنی کمر کے اردگت لپیٹ لیتے ہیں اور اس طرح جیسے پٹکا لپیٹ لیا جاتا ہے چلتے وقت داڑھی کھل جاتی ہے اور اس میں علج کر زمین پر اوندھے مو گھر جاتے ہیں اٹھتے ہیں تو داڑھی میں علج کر پھر مو کے بل زمین پر گرتے ہیں سوال کرنے پر بتایا دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے میں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ داڑھی رکھنا میرے لئے بہت بڑی نیکی بھی تھی میں اس نیکی کے ذریعے بہت آسانی سے سیدھے اور نیک دل لوگوں سے اپنی مطلب براری کر لیتا تھا لوگ اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے القرآن فرشتے وہ دیکھئے دور بستی سے باہر ایک صاحب زور زور سے آواز لگا رہے ہیں اے لوگو آو میں تمہیں اللہ کی بات سناتا ہوں اے لوگو آو اور سنو اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کوئی بھی آواز پر کان نہیں درتا البتہ فرشتوں کی ایک ٹولی ادھر آنکلتی ہے فرشتے کہتے ہیں ہاں سناؤ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں ناسخ کہتا ہے میں بہت دیر سے پیاسا ہوں پہلے مجھے پانی پلاؤ پھر بتاؤں گا کہ اللہ تعالی کیا ارشاد کرتا ہے فرشتے کھولتے ہوئے پانی کا پیالہ مو کو لگا دیتے ہیں ہونٹ چل کر لٹک جاتے ہیں اور سیاہ ہو جاتے ہیں اور جب یہ شخص پانی پینے سے انکار کرتا ہے تو فرشتے یہی ابلتا ہوا پانی اس کے مو پر انڈیل دیتے ہیں ہنستے اور کہکے ہیں لگاتے ہوئے بلند آواز صرف کہتے ہیں مردود کہتا تھا آو اللہ کی بات سنو دنیا میں بھی اللہ کے نام کو بطور کاروبار استعمال کرتا تھا اور یہاں بھی یہی کارا رہا ہے جلسے اور جلے ہوئے مو سے ایسی وحشتناک آوازیں اور چیہیں نکل رہی ہیں کہ انسان کو سننے کی تاب نہیں چلیے دور اور بہت دور بھاگ چلیں میری آیتوں کا کاروبار نہ کرو الکرآن لگائی بجائی اس عظیم الشان شہر میں یہ ایک تنگ و تاریخ گلی ہے گلی کے احتتام پر کھیت اور جنگل ہیں یہاں ایک مکان بنا ہوا ہے مکان کیا ہے بس چار دیواری ہے اس مکان پر کسی عبر نماجیز کی جالی دار چھت پڑی ہوئی ہے اس لئے دوب اور بارش سے بچاؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس مکان میں صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں چھت اتنی نیچی ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا محور میں گڑن اور استراب ہے ایک صاحبہ ٹانگیں پھیلائے بیٹھی ہیں عجیب اور بڑی ہی عجیب بات ہے کہ ٹانگوں کے اوپر کا حصہ معمول کے مطابق اور ٹانگیں کم از کم دس دس فٹ لمبی ہیں اس حیت قضائی میں دیکھ کر ان صاحبہ سے پوچھا یہ کیا مومہ ہے عورتیں مذکور نے جواب دیا میں دنیا فانی میں جب کسی کے گھر جاتی تھی تو اس گھر کے سنگن لے کر دوسرے گھر میں جا کر بڑھا چڑھا کر پیش کرتی تھی یہ وہی عادت ہے جس کو دنیا والے لگائی بجائی سے موصوم کرتے ہیں اب حال یہ ہے کہ چلنے پھرنے سے معذور ہوں ٹانگوں میں انگاریں بھرے ہوئے ہیں ہائے میں جل رہی ہوں اور کوئی نہیں جو مجھ پر ترس کھائے چغل ہو اور جنت میں نہیں جائے گا الحدیث غیبت چہرے پر ہوف اور ڈر نمائیہ یہ شخص چھپتے چھپاتے دبے پاؤں ہاتھ میں چھوڑی لیے کہاں جا رہا ہے اوہ اس نے سامنے کھڑے ہوئے ایک آدمی کی پشت میں چھوڑی گھوم دی اور بہتے ہوئے ہون کو کتے کی طرح زبان سے چاٹنا شروع کر دیا تازہ تازہ اور گڑھا ہون پیتے ہی کی آگئی ہون کی کی جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کھایا تھا چہرے پر حزن و ملال آگیا نحیف و نظار زندگی سے بیزار کراہتے ہوئے اس مردار ہور آدمی نے کہا کاش عالم فانی میں یہ بات میرے سمجھ میں آ جاتی کہ غیبت کا یہ انجام ہوتا ہے جو شخص دنیا میں غیبت کرے گا وہ مردار کھائے گا اور ناک بو چڑھا کر غل مچائے گا الحدیث پیٹ میں انگارے شکل و صورت سے انسان ڈیل و ڈول کے اعتبار سے دیو قد تقریباً بیس فٹ جسم بے انتہا چوڑا قد کی توالت اور جسم کی چوڑائی کی وجہ سے کسی کمرہ یا گھر میں رہنا ممکن نہیں ہے بس ایک کام ہے کہ اس طرح بھی کیفیت میں یہ صاحب مکانوں کی چھتوں پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں بیٹھ نہیں سکتے لیٹ بھی نہیں سکتے ایک جگہ قیام کرنا بھی ان کے بس کی بات نہیں اس طرح رہی کیفیت میں اس چھت سے اس چھت پر چھلانگیں لگا رہے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی بے قرار ہو کر پیر پٹکتے ہیں پوچھا یہ کیا تماشا ہے اس قدر غمگین اور پریشان ہونے کی آخر کیا وجہ ہے الحفیظ والامان یہ کس عمل کے پاداش ہے جواب دیا میں نے دنیا کی چند روزہ زندگی میں یتیموں کا حق غضب کر کے بیلڈنگیں بنائی تھی یہ وہی بیلڈنگیں اور عمارتیں ہیں آج جن کے دروازے میرے اوپر بند ہیں لذیذ اور مرغن کھانوں نے میرے جسم میں ہوا اور آگ بھر دی ہے ہوا نے میرے جسم کو اتنا بڑا اتنا برا کر دیا کہ میرے لئے گھر میں رہنے کا تصور بھی عذاب بن گیا ہے اہ اہ یہ آگ مجھے جلا رہی ہے میں جل رہا ہوں بھاگنا چاہتا ہوں مگر فرار کی ساری راہیں مصدود ہو گئی ہیں جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں الکرآن ملکہ نور جہاں ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے چہرے پر پیو مردگی جنجلا ہٹ بے قراری اور غیز و غزب کے آثار اتنے زیادہ نمائی کیوں ہیں میں نہیں جانتی کہ آپ کون صاحب ہیں مرنے کے بعد سے آج تک کسی نے میری حبر نہیں لی میں اپنی کنیزوں کو آواز دیتی ہوں تو وہ میرے اوپر ہنستی ہیں دو گھڑی کے لیے بھی کوئی میرا ہم دم نہیں ہے تنہائی اور مسلسل نظر انداز کر دینے والے عوامل نے میری زندگی کو زہریلا کر دیا ہے میں آخر ملکہ ہوں لوگ میرے اوپر ہنستے کیوں ہیں میرا حکم کیوں نہیں مانتے مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہیں دوزخ چلتے چلتے ان صاحبہ سے ملتے چلیں بہن یہ آپ اوپر بار بار کیا دیکھتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں میں جس عالم میں ہوں یہاں سب لوگ ایسے ہیں جن پر جنت کے دروازے بند ہیں اس عالم سے اوپر وہ لوگ ہیں جو جنت کے نظارے کرتے ہیں میں اس غم میں گل رہی ہوں کہ میں جنت کا نظارہ کرنے والوں میں کیوں نہیں ہوں جب بھی یہ حیال ذہن میں اوپرتا ہے مجھے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ میں نے اپنے ہاوند کے ہمدردانہ سلوک کی ہمیشہ ناشکری کی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں نے مرتوں کی نسبت عورتوں کو دوزخمی زیادہ دیکھا ہے ایسی عورتیں اپنے ہاوند کی ناشکری کرتی ہیں ہاوند کتنا ہی اچھا سلوک کرے وہ یہی کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا گیا ہے آراف کیا ہے اس بے آبو گل عظیم آبادی میں گروہ دھر گروہ رہتے ہیں فریبی دھوکے باس کاتل چور حاسد وغیرہ ایک طرز فکر کے لوگ ایک جگہ رہتے ہیں یہ آراف سے جین کا ہے الہتالہ کے ارشاد کے مطابق مرنے کے بعد نوئے انسان اور جنات کے دو طبقے یعنی زون ہیں ایک آلہ اور ایک اسفل آلہ اور اسفل کی قرآن پاک میں اس طرح وضاحت کی گئی ہے آپ کیا سمجھے الین کیا ہے اور آپ کیا سمجھے ایک سجین کیا ہے یہ ایک لکھی ہوئی کتاب یعنی ریکارڈ فلم ہے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ سب کا سب فلم کی صورت میں ریکارڈ ہو جاتا ہے